how to install google map on windows 10 اور windows 11 اگر آپ اپنی windows 10 یا windows 11 جو بھی use کرتے ہیں وہاں پر google maps کو install کرنا چاہتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم کسی بھی windows operating system میں google maps install کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر microsoft store open کرتا ہوں اور میں یہاں پر اگر google maps کو search کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے google maps کی کوئی بھی official application نہیں ملے گی یہاں سے آپ نے کسی قسم کی دوسری application کو install نہیں کرنا ہے اس لئے میں یہاں پر mic principe store close کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے chrome browser open کرنا ہے chrome browser open کرنے کے بعد آپ نے آپ پر google maps کی web site کو آپ نے یہاں سے open کرنا ہے google maps کی web site open کریں گے تو آپ کو اورپر کی جارم یہاں پر ایک button ذرایا گا آپ نے یہاں پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد نیچے آپ نے install buttonики کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر install button click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے task bar میں بھی آپ کے پاس google maps آ چکا ہے آپ نے یہاں سے yes button click کرنا ہے کیونکہ یہاں پر task bar میں google map یہاں پر pin ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ google map سے میرے computer میں install ہو جگا ہے آپ یہاں سے اس کو desktop سے بھی open کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر task bar سے open کرنا چاہیں تو آپ task bar سے بھی quickly open کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے google map کا بہت زیادہ use کرتے ہیں تو اسے اپنے computer میں windows 10 اور windows 11 میں install کر سکتے ہیں thanks for watching this video